اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلیب ناظرین کیپیکے نے تباہی پھیر دی ہے اور وہ عوام سرکون کی اوپر نکل رہی ہے جس کا شاید آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا بچے نکل رہے ہیں بزرگ نکل رہے ہیں اور اس دفعہ جو عوام عمران خان کے لیے باہر نکل رہی ہے وہ ایک خوفناک تصادم کی صورت میں جو ہے وہ ڈھل رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ شاید ان کو بہت عرصے بعد ایک پیس فل پروٹسٹ کا ایک موقع مل ہے جو لوگ جھنڈے لگا کر باہر نکل رہے ہیں ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں اس وقت کیپیکے کے عوام نے پنجاب کے عوام کو پیچھے چھوڑ دیا ماذرت کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا سچ ہے اور بہت تلق سچ ہے اس کی کیا ہے تفصیلات ہیں اس کی اوپر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بہت امپورٹنٹ خبریں ہیں الیکشن کے حوالے سے چیزیں یہ بتائی جاری ہیں کہ الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان کے حوالے سے کچھ ایک ڈیولپمنٹ کی ہے کیا الیکشن واقعی قریب آ رہے ہیں دبائی کے اندر بھی کچھ ڈیولپمنٹ سے ان کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کتنا افسوسناک ایونٹ ہوا ہے یہ کتنی افسوسناک خبر ہے کہ پنجاب بھر میں سہت کارڈ پر دل کی بیماریوں اور زجگی کا علاج روک دیا گیا ہے یہ خبر جیو ٹی وی ریپورٹ کر رہے ہیں ان کے جو آن لائن پیج ہے اس کی اوپر بھی پڑی ہوئی ہے اور پنجاب کی نیزی اسپتالوں میں سہت کارڈ پر امراض قلب کا علاج محتل ہو گیا ہے جس کے بعد نیزی اسپتالوں میں دل کے مریضوں کو سٹنڈ سمیت ہارڈ سرجریز پر غیر مہینہ مدت تک بندش ہے کتنا افسوسناک ہے اس حکومت کا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کہتی ہے کہ مریضی ختم ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے یہ دعویٰ کرتے تھے یہ ہیلتھ کے اوپر سیاست کرتے تھے یہ ان بنیادی ایشیوز کے اوپر سیاست کرتے تھے جب امران خان نے یہ سب کچھ کیا پھر اس کے اوپر اس کی تمام پروجیکٹس کے اوپر اپنے نام کی پھٹیاں لگائیں اور اب انفورچنیٹلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس کو بند کر دیا اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لنگر خانے تھے ان کی بھی بہت ساری ایسی ویڈیوز آئیں ان کو بند کیا گیا آپ نے ایسے بہت سارے ایسے پروجیکٹ جو امران خان نے شروع کیے تھے ان کو رکا گیا اور اس کے بعد اب یہ خبر آ رہی ہے کہ جو دل کے مریض ہیں اور جو زجگی کی خواتین ہیں ان کے علاج کی اوپر جو سیت کارٹ کی اوپر ان کا علاج ہو رہا تھا اس سلسلے کو بھی روک دیا اسٹیج لائف انشورنس کا کہنا تھا کہ منجاب حکومت نے مریضوں سے تیس فیصد پیسے چارج کرنے کی سفارش کی ہے لہٰذا پنجاب میں مستق افراد کے تائین تک کارٹ سروسز سہت کارٹ پر نہیں ہوں گے اب تیس فیصد چارج کریں اور اس میں یہ آپ کو بتا ہے کہ کتنا شفاف یہ سارا سلسلہ بنایا گیا تھا اس وقت جب یہ کارڈ ایشو کیے گئے تھے کتنا ٹرانسپیرنٹ تھا یہ اور سلام ہے ڈاکٹر سانیہ نشترکوج کی جس نے چھ لاکھ لوگوں کو نکالا تھا چھ لاکھ ان لوگوں کو اس میں سے انہوں نے نکالا تھا جو فراڈ کر رہے تھے اور اس میں سے چوبیس بائیس گریڈ کے بھی بیس بائیس لوگ اس میں تھے اس میں تمام بڑے بڑے لوگ تھے جن کے کھاتے لگے ہوئے تھے لیکن اب اس حکومت نے اس کو تہہس نیس کر دیا اس سارے سلسلے کو ختم کر دیا یہ میرے لیے اس لیے بھی بہت افسوسناک ہے کہ یہ جو سہت ہے اور کئی ہزار خواتین کئی ہزار اسے دل کے مریض جو اس سہت کارڈ کے اوپر علاج کروا رہے تھے جن کو مفت علاج مل رہا تھا جو پاکستان جیسے ملک کے اندر خواب بن کے رہ گیا تھا وہ عمران خان نے اس کو ممکن منایا لیکن اب انفرشنیٹلی یہ بتایا جارہا ہے کہ وہ سلسلہ جو ہے اب آپ کو یہ سلسلہ میسر نہیں ہوگا یہ میرے لیے بہت تکلیف دے تھا اور ناظرین کچھ خبریں آ رہی ہیں دبائی سے کہ دبائی کے اندر کیا ہوا دبائی کے اندر کوئی گیم نہیں ہوئی کسی کو وہ نہیں ملا جو وہ سوچ کے آیا تھا چیزیں انفولڈ ہونا شروع ہو رہی ہیں ایک امپورٹنٹ ملاقات ہوئی ہے سعودی عرب میں اس کا امپیکٹ بھی دبائی کی میٹنگز کی اوپر آئے گا جو لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ دبائی میں نواز شریف کو آن کر دیا گیا ہے نواز شریف پی ایم بن جائیں گے ایم سوری ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا نواز شریف کے لیے پاکستان کے اندر بھی حالات سازگار نہیں ہے پاکستان کے اندر بھی حالات سازگار نہیں ہے اور جس دن نواز شریف پاکستان کے اندر آئیں گے آصف زرداری اور نواز شریف کی لڑائی شروع ہو جائے گی مارک مائی ورڈز عاصف زرداری کا پورا فوکس ہے پورا زور ہے کہ نواز شریف سے جان چھوٹ جائے باقیوں کو وہ یہاں مینج کر لیں گے وہ بھی اس دوڑ میں لگے ہوئے اور اس وقت یہ ایک ایسا فیز ہے اس وقت سب لوگ اپنے اپنے گھوڑے دڑا رہے اس وقت کوئی بھی چیز حتمی طور پر نہیں ہے اور اس وقت جتنے بھی افرٹس ہو رہی ہیں وہ ایک منزل کی اوپر پہنچنے کے لیے ہو رہی ہیں کہ ہم مقبولیت کی اوپر آ جائیں ہمیں جو ہے وہ قبول کر لیا جائے لیکن وہ اس کے رستے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے اس وقت وہ رکاوٹ یہ ہے کہ اب آپ یہ خبر چکریں وہ کہتے ہیں کہ خرشید شاہ خرشید شاہ یہ کہتے ہیں کہ دوسری پارٹیوں سے سیٹ ایجسٹمنٹ کریں گے یہ پیپنس پارٹی کے وہ لوگ ہیں جو جو ہے وہ پیپنس پارٹی کی سب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹیر لیڈرشپ ہے اگر وہ یہ بات کہنے کی اوپر مجبور ہے کہ اب دوسری پارٹیوں سے سیٹ ایجسٹمنٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہے ان کو اپنے نتائج سمجھ آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کو اپنا عمال نامہ ان کے بالکل سامنے ہے کہ ان کے بس کا روگ نہیں ہے الیکشن لڑنا اور یہ جو اس کے ساتھ ساتھ اور اس سے بھی جو مزہ کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو استقام پاکستان پارٹی بنی تھی جو استقام پاکستان جو پارٹی انتہائی غیر مستحقم استقام پاکستان پارٹی بنی وہ اس نے ہم ممبرشپ شروع کر دی ہے میں یہ چاہوں گا ہم اس کے اوپر روز تقریباً بات کرتے رہیں گے کہ کتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس کی ممبرشپ کے سائن جو ہے وہ اس کے فارم کو فل کیا اور اس کی ممبرشپ کہاں پہ پہ پہنچی ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے اگلے دس پندرہ بیس دنوں میں یہ کتنے لاکھ کو جو ہے وہ کراس کرتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک لاکھ پہ بھی پہنچ سکے گی پورا ہفتہ آپ لے لیں پورا ہفتہ آپ لے لیں یہ ایک لاکھ پہ بھی نہیں پہنچ سکے گی چونکہ لوگوں کو پتہ ہے لوٹوں کا کیا آشور ہوتا ہے لوگوں نے لوٹوں کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے اور جو ہوایں آ رہی ہیں جو کے پی کے سے ویڈیوز آ رہی ہیں جو کے پی کے سے لوگوں کا جنون دیکھنے کے لیے دیکھنے میں آ رہا ہے ٹویٹر کی اوپر فیس بک کی اوپر ووٹسپ گروپوں کے اندر ایک بھرمار لگی ہوئی ہے یہ لوگ گھروں کی اوپر چڑھ رہے ہیں گھروں کو آپ چھوڑیں ہجروں کو آپ چھوڑیں لوگ کھموں کی اوپر چڑھ رہے ہیں کھموں کی اوپر تو نہ چڑھ رہے ہیں بھائی کہ کھمبیں صحیح نہیں ہیں کسی جگہ بجلی ہوگی کرنٹ لگ جائے گا نیچے گر سکتا آدمی اتنی اتنی ہائٹ کی اوپر میں نے دیکھا وہ لوگ چڑھیں میں دو دو لوگ چڑھتے ہیں اوپر جا کے جھنڈا لگاتے ہیں تو میرے خیال میں گھروں کی حد تک تو ٹھیک ہے یہ کھموں کی اوپر نہ چڑھیں یہ اس کا جو ہے وہ نقصان ہو جائے گا آپ کو لیکن یہ جو یہ یہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے آپ اس چیز کو لنک کریں اگلے الیکشن ریزلٹ کے ساتھ کسی بھی پارٹی کے لیے پچھلے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر اس طرح کی میسیو کمپین نہیں ہوئی ہے جو طریقہ انصاف کے لیے یہ شروع پنجاب سے ہوئی اور کے پی کے اندر تو لوگوں نے حلف لے کے اس کو جو ہے وہ شروع کیا اور آج تو بالکل تباہی پھیر کرکھ دیا عوام نے عوام بپھر گئی ہے کے پی کے اندر بپھر نے کہا یہ مطلب نہیں کہ وہ چاڑھ دوڑے ہیں یا انہوں نے کوئی اعتجاج یا کوئی انہوں نے کوئی چیز جلا دیا یا نو مائے کر دیا نہیں بپھر نے کہا یہ مطلب ہے کہ ان کو یہ موقع ملا کہ یار اس میں اٹلیسٹ ہماری ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے یہ اس کو کم از کم نو مائے نہیں بنایا جا سکتا گھروں کی اوپر جھنڈے لگاتے ہیں تو گھروں کی اوپر جھنڈا لگانے سے نو مائے نہیں بنے گا تو وہ لوگ جب باہر نکلے انہوں نے گھروں کی اوپر جھنڈے لگائے جھنڈے کم پڑ گئے مارکیٹ کے اندر کہ یار یہ کیا ہو رہے اور اس چیز کو آپ ایک انڈیکیٹر سمجھیں الیکشن ریزلٹ کے لیے اس چیز کو آپ ایک انڈیکیٹر سمجھیں ان تمام لوگ کے موہ پر تماشا ہے یہ جو یہ کہتے تھے کہ عمران خان تو فارغ ہو گئے عمران خان تو کوئی ووٹ ہی نہیں بنے اس کے پاس تو کوئی ٹکٹ لینے کے لیے نہیں بچے گا اور اس میں کئی لوگ ایسے ہیں جو جھنڈے لگا رہے ہیں اپنے گھروں کے اوپر یہ عمران خان کے ساتھ ازاری جک جیتی کر رہے ہیں خاموش میسیج دے رہے خاموش میسیج اس کو نہیں کہا جا سکتا یہ تو ایک بہت ہارڈ قسم کا میسیج ہے کہ اس وقت میں جب تمام راستے بند ہیں لوگ گھروں کے اوپر جھنڈا لگا کے اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں ابھی الیکشن نہیں آیا ابھی الیکشن کا محول نہیں بنا ابھی الیکشن کا ریزلٹ جو ڈیٹس ہیں ابھی وہ نہیں ہے الیکشن شیڈول نہیں آیا لوگ گھروں سے نکلیں لوگوں نے اس جبر کو جو خوف و خطر جو بے خوف و خطر ہو کر جو لوگ گھروں سے باہر نکلنے ہیں یہ ایک الارمنگ قسم کی صورتحال ہے اس حکومت کے لیے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر ووٹر آپ کے ساتھ ہے تو بھائی آپ سمجھیں کہ آپ ناکام ہو گئے ووٹر عمران خان کے اگر ساتھ ہے تو آپ کی ساری حکمت املی ناکام ہو گئی ہے آپ نے اب تک جو بھی کیا وہ الٹا ہو گیا وہ اتنا الٹا ہو گیا کہ اب اس کا ردعمل اور زیادہ سٹرونگ آ رہا ہے آپ کے خلاف اور یہ آپ اس کو آپ دیکھیں الیکشن ریزلٹ کے اوپر لے جا کے کہ جب الیکشن ریزلٹ الیکشن ڈے ہوگا اس دن یہ لوگ کس طرح کا ردعمل آپ کو دیں گے ابھی تو صرف لوگوں کو ایک موقع ملا تمام لوگوں نے جہو جھنڈے لگانا شروع کر دی جس دن الیکشن ہوگا اس دن کیا صورتحال ہوگی لوگ جو ہے وہ باہر سے بلائیں گے اپنے قرائے دے کر لوگوں کو کیا ہے بھائی تیری کے انصاف کو ووڈ ڈالیں تو یہ کہنا کہ پارٹی ختم ہوگی ہے مقبولیت ختم ہوگی ہے یہ اس ان کے لیے ایک تماش ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو یہ سوچتے ہیں جو ٹی وی کے اوپر آ کر یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نواز شریف آئے گا تو سب کچھ بھا کے لے جائے گا تو ان کے لیے پیغامت کے نواز شریف آ جائے اور سب کچھ بھا کے لے جائے ابھی تو کچھ ہے ہی نہیں کوئی والی وارش ہی نہیں ہے بلکل پارٹی لیڈر لیسو ہی پڑی ہے آ جائے کس نے روکا ہوا ہے اجازت دیجئے اپنا خیار رکھے گا خدا حافظ